اسلام علیکم اور ملک موٹرز آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ الفا یونائٹڈ کی گاڑی کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یونائٹڈ الفا نے اپنی ہزار سی سی کی چیپسٹ کار جو ہے وہ پاکستان کے اندر لانچ کر دی ہے تو یونائٹڈ موٹرز جو ہے فائنلی دو جنوری کو اپنی الفا ہیچ پیک انہوں نے لانچ کی ہے پاکستان کے اندر اور یہ دو ہزار اکیس میں پاکستان کا سب سے پہلا لانچ ہے جو کہ ہوا ہے پاکستانی کار انڈسٹری کے اندر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہزار سی سی کی سٹی ہیچ پیک ہے یہ گاڑی اور اپنے سیگمنٹ میں یہ کونسی گاڑیوں کو کمپٹیشن دیتی ہے سوزوکی کلٹس کو دیتی ہے اور کیا پیکانٹو کو دیتی ہے یہ دونوں گاڑیاں بھی ہیچ پیک سیگمنٹ سے ہیں ہزار سی سی کی انجن ڈسپیسمنٹ رکھتی ہیں اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ نئی الفا جو ہے وہ چیپسٹ ہے اپنے سیگمنٹ کے کمپٹیشن میں جو ہے یہ ان تینوں گاڑیوں میں یعنی کہ جو ہم نے منشن کی کیا پیکانٹو کلٹس اور الفا ان تینوں میں ہزار سی سی ہیچ پیک کے سیگمنٹ میں سب سے چیپسٹ گاڑی جو ہے یہ الفا ہونے والی ہے اس گاڑی کی لانچ بڑی دھوم دھام سے کی گئی جی پر کانٹینٹل ہوتل کراچی کے اندر سیٹیڈے کو اور وہاں پہ یہ بتایا گیا آٹو میکر یعنی کہ یونائٹڈ الفا نے یہ بھی بتایا کہ وہ اور گاڑیاں بھی پاکستان کے اندر مختلف ویریانٹس کے ساتھ پاکستان میں لانچ کریں گے آٹومیٹک بھی ہوں گی اور الیکٹرک بھی ہوں گی اس کے علاوہ یہ بھی اس ایونٹ کے اندر بات شیئر کی گئی کہ کمپلیٹ ناکڈاؤن یونٹس گاڑی کے پاکستان میں لانچ ہوں گے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کمپٹیشن کی گاڑیاں ہیں ان سے کم پرائس میں یہ گاڑی کنزیومر تک پہنچ سکے گی گاڑی کے اوورال اگر ڈیزائن کی بات کی جائے تو ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ الفا یونائٹڈ جو ہے وہ ری بیجڈ اور فیس لفٹ ورزن ہے اس سے پہلے جو فرس جنریشن گاڑی تھی چیری کیو کیو اس کا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر تھوڑے سے ڈیفرنسز ہیں یعنی کہ چیری کیو کیو سے الفا یونائٹڈ کی گاڑی میں تھوڑے سے ڈیفرنسز ہیں جو کہ آپ کو ڈیفرنٹ ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں ٹیل لائٹس اس میں ڈیفرنٹ ہے چیری کیو کیو سے اور باقی وہ سیم گاڑی ہے جو کہ اس سے پہلے سولہ سال پہلے کاراکوروم موٹرز نے انٹرڈیوز کی تھی چیری کیو کیو کے نام سے گاڑی کا اوورال ڈیزائن بہت سمودھ ہے فنکشنل ہے اس کا سلویٹ بہت سمپل ہے کچھ آؤٹ آف دا باکس ایکسٹر آرڈنری نہیں ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ کچھ ایکسٹر چیزیں ہو رہی ہیں پریکٹیکل ہے سمپل ہے اور فنکشنل ہے اس کے بیک سائیڈ کے اوپر آپ کو بلیک پلاسٹک پینلز ملتے ہیں جو کہ ہیڈ لائٹس اور ٹیل ڈیزائن کے لک کو تھوڑا سا ریڈیوز کرتے ہیں اگر آپ سیم کلر کی ڈیزائن آپ کو ملتا تو آف کورس گاڑی کے اندر ریسے زیادہ کلین لک مل سکتا تھا تو بیسکلی یہ گاڑی جو پیور بھی اس کا پرپس ہے یہ سٹی کار کے طور پر لانچ کی گئی ہے سمپل ہے آپ کو اے ٹو بی پہنچائے گی چیپ ہے ریزنیبل ہے اور کمفٹیبل ہر مینر کے اندر ہیں جو بیسک بیسک چیزیں یہ گاڑی کے اندر موجود ہونے چاہیے وہ تمام اس گاڑی کے ڈیزائن میں موجود ہیں جیسے کہ گاڑی کا ایکسٹیریئر بہت سمپل ڈیزائن میں سکرین ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو ٹچ بیس انفرٹینمنٹ سکرین ملے گی اور موڈرن لوکنگ گیج کلسٹرز آپ کو ملیں گے جو کہ آپ کو تھوڑے در میں سکرین میں دکھائیں گے اور ٹو ٹون ڈیزائن آپ کو گاڑی کے انٹیریئر کے اندر ملے گا سوفٹ کمفٹیبل سیٹنگ فیبرک ہے گاڑی کا اور یہ بھی یعنی کہ ایک سٹینڈرڈ میں اس کے اسی ڈکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راؤنڈ شیپ میں ہیں اور یہی یہ اب جو گاڑیاں نئی لانچ ہو رہی ہیں اس میں ریکٹینگل یا سکوئر شیپ سے زیادہ راؤنڈ شیپ کے اندر اسی ڈکٹ تو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں گاڑی کے اندر فیچرز جو ہیں اس کے بارے میں بات کرتے چلتے ہیں کہ اس گاڑی کے اندر آپ کو کس طرح کے فیچرز ملیں گے ابھی تک الفا نے صرف اے کی ٹرم لیول لانچ کیا اور اس کے اندر جو فیچرز آپ کو ملتے ہیں آپ کو پاور وینڈوز پاور ڈورز ملیں گے گاڑی کے اندر کپ ہولڈرز ملیں گے آپ کو ریموٹ کی فاپ ملے گا آپ کو چار سپیکر ساونڈ سسٹم کے ساتھ گاڑی کے اندر موجود ہے ہیٹر پلس اے کنڈیشنگ ہے ٹچ بیسٹ انفرمیشن سسٹم ہے یو ایس بی کنیکٹیوٹی ہے اور ریورسنگ کیمرا گاڑی کے اندر موجود ہے نیکس چیز گاڑی کے اگر ہم سیفٹی کی بات کریں تو آپ کے پاس ڈرائیور اور پیسنجر سائیڈ پہ تھری پوائنٹ سیٹ بیلٹس ملتی ہیں جو کہ فرنٹ اور ریئر کے اندر ہیں چائیڈ لکس جو ہیں وہ پچھلے ڈورز کے اندر دیئے گئے ہیں تھرڈ ہائی ماؤنٹڈ بریک لائٹس دی گئی ہیں یعنی کہ دو لائٹس آپ کی سٹینڈرڈ ہوتی ہیں جو ٹیل لائٹس ہوتی ہیں لیکن ایک ہائی ماؤنٹڈ بھی آپ کو دی گئی ہے فرنٹ پہ فاغ لائٹس ملیں گی آپ کو اور انٹی کولیجن بارس جو ہیں گاڑی کے سائٹ کے اوپر انسٹال کی گئی ہیں ہزار سی سی کا انجن ہے اس گاڑی کے پاس جیسے کہ سٹارٹ کے اندر ہی ہم نے آپ کو بتایا ہے جس کو پیئر کیا گیا ہے پانچ سفیڈ کے مینئول ٹرانسمیشن کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے چلے گئے اس کے اندر جو ہے وہ یورو فور انجن جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے نیکس چیز گاڑی کی پرائس کی بات کر لیتے ہیں تو گاڑی تقریباً تیرہ لاکھ پچانوے ہزار روپے کی ہے 1.4 ملین کی رینج کے اندر آتی ہے اس کے اندر آپ کو ہزار سی سی کی ہیچ پیک مل رہی ہے جو کہ کمپیٹیشن دے رہی ہے کس کو آپ کی سیزوکی کلٹس کو اور کیا پیکانٹو کو جو کہ ان دونوں سیگمنٹ کی گاڑیوں سے کم پرائس میں آپ کے پاس آویلیبل ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ یونائٹڈ موٹرز نے اس سے پہلے براوو لانچ کی تھی اور وہ اتنا امپریس نہیں کر سکی ہماری مارکٹ کو حالانکہ وہ چیپ پرائس تھی اپنے سیگمنٹ میں براوو لیکن پھر بھی وہ اتنی پاپولارٹی گین نہیں کر سکی اس کے علاوہ گاڑی کے اندر جو بیسک فیچرز کی کمی ہے یعنی کہ ای بی ایس ٹکنالوجی نہیں ہے ائر بیگز نہیں ہے تو اس سے تھوڑا سا گاڑی جو ہے اس کی اپیل میں کمی آ سکتی ہے اس کے علاوہ اگر پرائس کے مطابق بات کی جائے اور صرف اور صرف اس گاڑی کی پرائس کو اگر مائنڈ میں رکھا جائے تو ایک اچھی پرائس بریکٹ ہے دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کنزیومر کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں اس گاڑی کے ساتھ اس کی گاڑی کی پرائس کو دیکھتے ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ویگنار کلٹس اور پیکانٹو کو سیلز پوائنٹ اف یو سے کس قسم کی ٹکر دے سکتی ہے آل ان آل ہمیشہ جب بھی ہم نئی گاڑیوں کے بارے میں ریویو اور لیٹس آنے والی گاڑیوں کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں all the best luck تو پاکستانی آٹوموٹو انڈسٹری اچھی بات ہے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں ورائیٹی مل رہی ہے کنزیومرز کو چوائس مل رہی ہے سو یہ سب چیزیں جو ہیں ہماری آٹو انڈسٹری کے لیے ہماری کنٹری کی اکانومی کے لیے best ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو فسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی اس کو ضرور لائک کیجئے چینل کو پلیس سبسکرائب کیے بغیر مت جائے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ